بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و السلام علیکم ویوورز کیا آنا آئے ہوب آپ نے سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدلہ میں بھی ٹک ٹاک اس کے ساتھ ہی آج میں اپنی باجیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنی آپیوں کے لیے اور اپنی جو ہیں پیاری پیاری سویر سویر سی جو ہیں ویوورز کے لیے میں لے کر آئی ہوں کریلا پیاس ایسے کریلے شاید آپ لوگوں نے اپنی میوز سے سیکھے بھی ہوں کوئی پتا نہیں چھیل کر اور نمک لگا کر اسے واش اپ کر کے اور پھر ہم نے ڈال دینا ہے پین کے اندر اوئل ڈال کے پین کے اندر ہم نے ڈالنا ہے اسے پرائی کرنے کے لیے اس کے اندر پرائی کریں اور ایسے جو کریلا پیاس ہے وہ آپ لوگوں نے اس لیے نہیں کھائی ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں جو کڑوے جو کریلے بنایا جاتے ہیں ہمیں اکثر ہمیں کریلے کڑوے کھڑا کے کہتی ہیں کہ بیٹا آپ لوگوں کی رنگت جو ہے وہ نکھار بیدا ہوگا یہ وہ فلانٹمگان خیر جنہیں نہ بھی پسند ہوں جیسے کہ مجھے نہیں پسند تو آپ لوگوں کو بھی پسند آئیں گے ان لڑکیوں کو ان باجیوں کو ان آفیوں کو بھی پسند آئیں گے خیر اس کے ساتھ جو ہے میں نے جو ہے فرائی پین کے اندر اپنے جو ہے کرے لے جو میں نے آدھا کلو جسٹ لیے تھے وہ میں نے پین کے اندر فرائی کرنے کے لیے رکھ دی ہیں خیر ساتھ ہی جو ہے میرے فور سے فائیو جو ہیں وہ تقریبہ میں نے انین بریگری کٹ کر کے رکھ لیے اور اس میں ہم جو انوکھی جو چیز ڈالیں گے وہ ہے دہی دہی ہم نے لینی ہے ون پیالی آدھا کلو کے اندر اور آپ لوگ سپائسیز دیکھ سکتے ہیں یہاں میرچ ہے کوٹی بھی میرچ ہے چار مسالہ ہے اور اس کے اندر ہاں آپ اس مسالوں کے علاوہ ون ون ٹی بس وون ٹو ٹو ٹی بس وون میں نے دیئے ہیں وہ آپ ڈال دیجئے گا اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے اندر اپنی جو ہے میری وہ بہنیں جو کھٹا پسند کرتی ہیں جو چٹ پٹا پسند کرتی ہیں وہ اس کے اندر آلو ایملی کو بھی آئٹ کر سکتی ہیں اور امبی کو بھی آئٹ کر سکتی ہیں یہ مینز کہ مہنگو کچھا جو مہنگو ہے اسے بھی اس کے اندر آئٹ کر سکتی ہیں خیر اس مسالوں کو ہم دہی کے اندر ڈالیں گے اسے اچھی طرح مکس اپ کر لیں گے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں میری تقریباً کرے لے جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں ہونے والے ہیں تقریباً قریب قریب ہی ہیں اتنے زیادہ بھی فرائے نہیں کرنے کہ بلیک ہو جائے ہمارے اور نہ اتنے ہی ہم نے رکھنے ہے وہ کہ ہمارے بالکل ہی کچھے کچھے لگ خیر اور میں نے دوبارہ اپنا لے لیا ہے پین پین کے اندر میں نے وہ اسے تو میں نے نکال لیا تھے اور میں نے پین کے اندر ڈالیا ہے درکرسن کا پیسٹ یہاں پہ جو تھا میں نے دہی وہ چی طرح مکس کر لیا جو میں نے اپنے سپائس سے ڈالے تھے یہاں پہ میں مکس کر چکی ہوں مکس کرنا ہے اور ہم نے یہاں سے ایسے اٹھانا ہے اور ایسے پین کے اندر ڈال دینا ہے پین کے اندر ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہوایں اڑ رہی ہیں اس کے اندر خیر اس کی تنشن دہی والا مسالہ وہ آپ نے تھوڑی دیر کیلئے رکھنا ہے وہ اچھی طرح پکٹ ہے پھر آپ نے انین ڈال دینے ہاں یہ جو ہے کریرا پیاس ہے اس کے اندر انین جو ہوں گے وہ ہمارے کھڑے کھڑے ہوں گے نہ کہ بلکل نہیں پک کے فرودہ بنے ہوں گے نوے ایسا بلکل نہیں ہوگا پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مسالے کے اندر جو ہمارا دہی والا مسالہ تھا کھٹا سا کھٹا چٹ پٹا سا جو تھا اس کے اندر میں نے اپنے انین ڈال دی انین ڈال کے اپنے اچھی طرح جو ہے اسے مکس اپ کرتے رہنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انین ہیں وہ بلکل سوئے وے سوتے وے ہمارے بن جائے وہ آپ نے اس کے طرح پر ڈھپ دینا پھر پھر آپ کی بلکل سوئے وے یعنی کہ اچھے سے گلے وے بن جائیں گے خیر میرے چھتے ہیں یہ جو میری ریسپی ہے اس کے اندر آپ کے انین بلکل پکے بھی نہیں ہوں گے ہلکی ہلکی سے یعنی کہ رسمی سے سے لگیں گے خیر اس کے اندر میں نے اپنے ایڈ کر لی ہے جو میں نے کھرے لے فرائے کیے تھے اب آپ نے اس کے اندر فرائے پین کے ساتھ فرائے کرنے کے ساتھ اسے فرائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے پھر ٹیمیٹوئی کٹ کر لینا بڑے سائز کا اور تین ہری مرچیں کٹ کر کے وہ آپ اگر آپ ہری مرچیں کٹ کر کے ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ چٹ پٹے کے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں خیر اس کے کرنے کے بعد آپ نے اسے ڈھاپ لینا ہے ویسے اگر آپ نہ زیادہ ڈھاپیں تو وہ بھی زیادہ بیٹر ہے کہ آپ اسے ایسے ہی فرائے کرتے رہیں گے جب تک اس کا اوئل نکل جائے گا اس کے اندر جو پانی ہوگا جو کریلوں کا پانی ہوتا ہے یعنین کا پانی ہوتا ہے وہ ایسے ہی اوئل کے اندر فرائے ہو جائے گا خیر اس کے یہ کوئی اتنے مزے کی ریسپی ہے اگر آپ لوگ اسے جو ہیر ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ مجھے بتائیے کہ بلکل ہی رسمے سے اور کھٹے سے اور کھٹے میٹھے سے بڑے ہی مزے کے چٹ پٹے سے آپ کے جو کریلے پیاس وہ ریڈی ہوں گے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کمیٹس کے اندر اگر آپ لوگ اسے ٹرائے کرتے ہیں خیر یہاں پہ جو تھے میرے کریلے وہ تو واقعی مجھے نہیں پسند ہے یہ یہاں پہ بہت پسند ہے مجھے بہت اچھے لگے ہیں یہ ریسپی بہت یمی ہے ان لوگوں کے لئے جو میری طرح کریلوں کو پسند نہیں کرتے ہیں خیر آپ نے اتنا اسے فرائے کرنا ہے اتنا اچھی طرح بھون لینا ہے اس کے اندر جو اویل ہے وہ اچھی طرح نکل ہے آپ کا جو اس کے اندر کریلے اور پیازوں کا پانی ہوگا وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی رسمی سے واقعی خوشبو بھی اتنی پیاری آ رہی تھی کہ واقعی دل کر رہا تھا اسے کھانے کو آج کے لئے اتنا ہی بھی لوگ اور کل انشاءاللہ آپ لوگ مجھے کمیٹس میں ضرور بتایا کریں کہ میں نیکسٹ آپ لوگوں کے لئے کونسی ریسپی لے کر رہا ہوں اور آج کے لئے اتنا ہی بھی لوگ اوکے اللہ حافظ ٹرائے کر کے مجھے ضرور نیچے کمیٹس میں بتائیے کر کہ آپ کے کل انشاءاللہ کیسے بنے اللہ حافظ